اسلام علیکم دعا حکیم عبد الرحمن صابری میں حشامدید کہتے ہیں آج کی یہ جو ہماری ویڈیو ہوگی وہ ان لوگوں کے لیے ہیں جن کوئی بھال سفید ہے اور کالے نہیں ہوتے تو یہ بہت ہی اچھا ٹوٹ کا میں آپ کو بتاؤں گا اور یہ نیچرلی طور پر آپ کے جو بھال ہوں گے وہ نے کالا کرے گا اگر اس کو آئل کو روپن کو آپ اگر آپ روٹین بنا لیتے ہیں تو انشاءاللہ لازمی سو فیز آپ کے بھال جو ہوں گے وہ کالے ہوں گے لیکن تھوڑا سا ٹائم لگے گا لازمی لگے گا لیکن اگر آپ اسے متواتر اور مرسلسل لگاتے رہیں گے تو پھر آپ کے بھال جو وہ کالے ہونا شروع ہو جائیں گے اس میں ایک چیز تو آپ کو گھر کے اندر ہی مل جائے گی ایک چیز زیادہ مشکل ہوگی اس کا کوئی اتنا نہیں اگر آپ کو وہ فریش نہیں ملتے تو وہاں ہوا آپ خوشک بھی لے سکتے ہیں پنسار سے تو سب سے پہلے جو لینے ہیں وہ لینے ہیں آپ نے مہندی کے پتے لینے ہیں خوشک اگر مل جاتے ہیں ٹھیک تازے اگر مل جاتے ہیں نہیں ملتے تو خوشک پتے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں تو یہ جو ہوں گے یہ آپ نے لازمی طور پر جتنی مقدار ملنا ہوں اتنی مقدار میں لینے ہیں اگر آپ کو تازے مل جاتے تو ایک کلو یعنی ہزار گرام آپ لینے ہیں اگر آپ کو خوشک ملتے ہیں تو وہ پھر آپ پانچ سو گرام یعنی ادھا کلو رہ سکتے ہیں تو اس کے اندر آپ نے ڈال دینا ہے ایک کلو پانی کا جب یہ نسخہ لکھ لیں بڑا اچھا نسخہ ہے آپ کے بعد لازمی سفید جو ہیں وہ کالے کرے گا تو جب آپ کا پانی خوشک پتے یہ آپ کو ملیں گے پائنسو گرام مہندی کے پتے خوشک اور ایک کلو پانی اس کے اندر اس کو آپ نے اچھے طریقے کے ساتھ اس کو جوشتے رہے ہیں جب آپ کا پانی آدھا رہ جائے یعنی کہ جتنے وزن اس کا تھا پتوں کا پائنسو گرام یہ اگر پانی رہ جاتا ہے آپ کا خوشک ہو کر اس کے اندر ڈالنی ہے پھر آپ نے دو چمچ جو پتی ہوتی ہے چائے والی وہ ڈالنی ہے آپ نے کسی بھی کمپنی کے ڈال سکتے ہیں اسی طرح آپ نے اسی طرح آپ نے اسے آگ کے اوپر پڑے رہنے دینا ہے دس منٹ تک جب اس کا مکمل کلر نکل جائے تب اس کے اندر آپ نے پھر مکس کرنا ہے ڈائی سو گرام روگنے تیل یعنی کہ جو تیلوں کا تیل ہوتا ہے وہ آپ نے دو سو پچاس گرام اس کے اندر پھر وہ ڈالنا ہے اس کو آپ نے ہلکی آج کے اوپر تب تک آگ سے نیچے نہیں اتارنا جب تک آپ کا وہ کمپنی پانی جو وہ اس میں سے جل نہ جائے اس کے اوپر جو اس کے بلبلیں بنتے ہیں وہ ختم نہ ہو جائے تب تک آپ نے اس سے نیچے نہیں اتارنا اسی طریقے ساتھ اسے آپ بنائیں اور جب آپ کا پانی جو وہ خوشک ہو جائے تو پھر اسے آپ نیچے اتار لیں جب آپ کا صرف آئی باقی بات جائے رہ جائے تو پھر اسے آپ نیچے اتار لیں اسے سیف کر لیں سیف کرنے کے بعد اسے آپ روزانہ سار کے اوپر لگائیں انشاءاللہ تعالی آپ کے جو بال سفید ہیں وہ کالا ہونے شروع ہوجائیں لیکن یہ وہ جو شروع میں میں نے آپ کو بال بتائی تھی اسے متوارتر استعمال کرنا ہے ایک دفعہ لگانے سے نہیں ہوگا یا دو دفعہ لگانے سے نہیں ہوگا اسے آپ بیس دین سے لے کے ایک ماہ تک یا ڈیڑھ ماہ تک لازمی لگائیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کے بال کالے لازمی ہوں گے اور مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی